اللہ نے ہمیں جو نبی پاک عطا فرمائے ہیں وہ امام الانبیاء ہیں امام الانبیاء نبی الانبیاء قاسم الالوم والخیرات بانی دارلوم دوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسب النانوط ورائے مولا فرماتے ہیں ایک نبی ہوتا ہے ایک نبی الانبیاء ہوتے ہیں کہا جو نبی ہے وہ اللہ کا وہ نمائندہ جس کا کلمہ امت پڑھے نبی الانبیاء اللہ کے وہ نمائندے جس کا کلمہ امت بھی پڑھے امت کے انبیاء بھی پڑھے کہا ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں نبی الانبیاء بھی ہیں حضور پاک علیہ السلام کا کلمہ حضور کی امت بھی پڑھتی ہے امت کے انبیاء بھی پڑھتے ہیں آپ کہیں گے کہاں پڑھا انبیاء کراپ نے کس موقع پر حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے میرے دوستو جب امام آگے ہو مقتدی پیچھے ہوں اور وہ امام کے اقتداء میں نماز پڑھیں تو یہ بات تیہ ہوتی ہے کہ مقتدی پہلے ایمان کے ایمام کو تسلیم کرتے ہیں ایمام کے ایمان کو مانتے ہیں ایمام کے مؤمن ہونے کو تسلیم اور اقرار کرتے ہیں تب جا کر اس کے پیچھے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اگر مقتدی ایمام کے معاملات کے ایمام کے عقائد کے ایمام کے ایمان کے ایمام کے نظریات کے قائل نہ ہو تو کبھی بھی وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے گویا ایمام کے پیچھے ہم نماز پڑھنے لگے تو پہلے ہم نے ایمام کے ایمان کو مانا کہ یہ ٹھیک ہے جب اس کو مانا تو پھر ہم نے نماز پڑھی ہے معراج کی رات سرور کائنات کی اقتداء میں امت نے نہیں امت کے انبیاء نے نماز پڑھی ہے یہ لطؤمنن بھی ہے وہ حضر پاک پر ایمان لائے ہیں رسالت مآب کے ایمان کو تسلیم کیا ہے تب ہی مقتدی بنے لطؤمنن بھی ولتنسرنہو میرے دوستو انبیاء کرام سے وعدہ ہے آپ نے لسالت مآب کی مدد کرنی ہے مدد کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک قولن ہوتا ہے ایک عاملن ہوتا ہے قولن کا معنی زبان کی طاقت رب نے آپ کو دی ہے آپ اپنی زبان کو استعمال کریں دوسرے کے ساتھ ہیلپ کریں تعامل کریں مدد کریں نسرت کریں اس کے معاملات میں اعانت کو پیش کریں یہ زبانی مدد ہے عملا مدد کا معنی آپ اپنے جسم کو اپنی جان کو اپنی طاقت کو اپنی قوت کو اپنی پاور کو اس کے معاملات کی اچھائی کے لئے استعمال کریں عملا مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنی ہے قولن مدد تمام انبیاء نے کی ہے تمام انبیاء اور رسل نے رسول اللہ کی قولی تعیید لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم نے قولن بھی مدد کی ہے عملا بھی مدد فرمائیں گے قولن مدد کا معنی اٹھائیس میں پارہ سورت صف پہلا رکو رب کائنات فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِنِ يَأْتِ بِنْبَادِ اسْمُهُ اَحْمَدِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرے بعد پاک پیغمبر آخری محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے تو میں حسنِ ذن رکھتا ہوں آپ نے دل میں کہا ہوگا لیکن بڑے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ درود کے منکر ہیں اس لئے ہمیں درود بلند آواز سے پڑھنا چاہیے رسول اللہ کی ذاتِ اقدس پر کیا پڑھنا چاہیے زور سے زور سے سب بولیے کیا پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے کے کئی فوائد ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے دس رحمتیں اترتی ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے درود پاک کو لے کر فرشتے سرور کائنات کے پاس پہنچ جاتے ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے حضور کی مجلس میں آپ کے اور ہمارے درود پڑھنے کا ذکر اور تذکرہ ہوگی دیکھو محبوب کی مجلس میں محب کا ذکر ہو جائے اس سے بڑی عید کی بات کیا ہوگی اس سے بڑے اچھائی کی بات کیا ہوگی تو ہم علماء حق علماء درود پاک کے قائل ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا